بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکنر بیالوجی چپ نمبر 26 سم میجر ایکو سسٹمز کے اندر آج ہم فریش وارٹر لیک کے بارے میں بات کریں گے فریش وارٹر لیکس ٹھیک ہے کہ مطلب جسے آپ اس کا تو آپ کو آئیڈیا ہونے چاہے کہ جو زمین پہ پانی ہے ارث کے اوپر اون ارث اون ارث سیونٹی ون پرسنٹ جونسا ہے وہ وارٹر ہے ٹھیک ہے اور اس سیونٹی ون پرسنٹ میں صرف ون پرسنٹ ایسا ہے جو فریش وارٹر ہے جبکہ ڈائنٹی نائن پرسنٹ ایسا ہے جو کہ سی وارٹر ہے اب فریش وارٹر اور سی وارٹر میں ڈیفرنس آپ کو پتہ ہوگا کہ فریش وارٹر کے اندر جو سال کی کنسٹریشن ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے ٹھیک ہے اور پھر کچھ فریش وارٹر کا حصہ جو کہ انڈرگراؤنڈ اور پینے کے استعمال میں بھی آتا ہے اور اس کے اندر ہمارے پونٹس تالاب آتے ہیں لیکس جھیلیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ریورز دریہ بھی فریش وارٹر میں کاؤنٹ ہوتے ہیں اس کے علاوہ آپ کی آبشاریں ہوگی چشمیں ہوگی جتنے بھی چیزیں ہیں ٹھیک ہے جو آپ کے کہناز ندی نالے ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی اسی کے اندر آجاتے ہیں جبکہ سی وارٹر کے اندر آپ کے پاس فائیو بگ سیز ہیں ٹھیک ہے فائیو سیز ہیں جو کہ آہ مطلب 99% بنا رہے ہیں اس 71 حصے کا جو کہ ارتھ کے اپر پانی کا موجود ہے ٹھیک ہے تو ہم اس فریش وارٹر کے بارے میں آج ہم بات کریں گے جس کے اندر ہم اگزیمپل لیں گے لیک کی ٹھیک ہے کہ مدلہ ہم بس کوئی تالاب ہے تو اب اس تالاب کے اندر جو انسہ ہے اس کے اندر مختلف لائف زون ہوں گے ٹھیک ہے لائف زون سے مدلہ جہاں پہ لائف اگزیسٹ کرے گی وہ ایریاز جہاں پہ لائف اگزیسٹ کریں گے ٹھیک ہے اور یہ جو لائف زونز ہیں نی فریش وارٹر کے اندر میں بس کہا ہے ڈیفرنٹ آم لائف زونز ہیں ٹھیک ہے ان لائف زونز کو ہم ڈیوائیڈ کریں گے نیوٹرینٹس اور ایکسس آف لائٹ کے اوپر ٹھیک ہے انہیں ڈیوائیڈڈ ڈیوائیڈ ڈیوائیڈ نیوٹرینٹس اور لائٹ ٹھیک ہے ایکسس آف لائٹ کہہ سکتے ہیں کہ انہیں کتنی لائٹ آ رہی ہے صحیح تو اس کے لحاظ سے ہم اس کے تین زونز بنا آتے ہیں جس میں لیٹورل زون ہے ٹھیک ہے ہم ہمارے پاس 3 زونز ہیں ہمارے پاس 3 زونز ان فریش وارٹر لیکس جس میں سب سے پہلے لیٹورل زون ہے ٹھیک ہے لیٹورل کے بعد لیم نیٹک ہے لیم نیٹک پھر آگے ہم دو ٹائپس کر دیتے ہیں اپ پر اور لور لیم نیٹک زون سوری لیم نیٹک زون ہے اور لاسٹ میں ہمیں بس آ رہا ہے پرو فنڈل زون پرو فنڈل زون صحیح لیٹورل لیم نیٹک اور پرو فنڈل زونز ہیں جو کہ ملتا فریش وارٹر لیکس کو بنا رہے ہیں ٹھیک ہے اگر ہم اس کی ڈیاگرام دیکھیں تو یہ آپ کے سامنے اس کی اگزیمپل ہے یہ ایک طلاب ہے تو جو اس کے کنارے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے لے کر یہاں سے لے کر یہاں تک سارا جو سا ہے وہ لیٹورل زون ہے اب اگر ہم لیٹورل زون کے اندر دیکھیں تو یہ شیلو ہے کم گہرہ ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر آپ کو پودی نظر آئیں گے پلانٹس آر پریزنٹ ٹھیک ہے کیونکہ جو پلانٹس ہیں کم گہرے ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے کہ یہ تھوڑا سا اوپر آ جاتے ہیں اور انہیں لائٹ مل جاتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ پلانٹس پروڈیوسر ہیں دینیڈ لائٹ تو لیٹورل زون کے اندر جو سے پلانٹس ہیں وہ مدد نیچے ان کی جڑے ہوں گی اور وہ پانی سے پانی سطح سے اوپر آ جائیں گے صحیح اور یہ سب سے زیادہ ڈائیورس قسم کے جو پلانٹس ہیں وہ اسی زون میں پائے جائیں گے کیونکہ یہاں پر لائٹ زیادہ موجود ہے صحیح اور اس کے اندر پھر دو ٹائپس کر دیتے ہیں ہم لٹورل زون کے اندر ایک تو مدد پلانٹس ہو گئے رہا one is پلانٹس ٹھیک ہے اور ایک ہوتے ہیں جنہیں ہم پلانکٹونز کہتے ہیں پلانکٹونز پلانکٹونز بیسیکل کیا ہوتے ہیں مایکرو اورنیزمز ہوتے ہیں جس کے اندر دو قسم کی اگزیمپل ہیں اس کے ایک فائٹو پلانکٹونز ہیں پلانکٹونز اور ایک زو پلانکٹونز جو فائٹو پلانکٹونز ہیں اس کے اندر پھوٹو سنتھائٹک پروٹیس بیکٹیری اور الگی وغیرہ آ جائے گا ٹھیک ہے اس میں کیا ہوگا فوٹو سنتھائٹک ابیلٹیز ہوں گے ٹھیک ہے اور یہ نون فوٹو سنتھائٹک مایکرو نیزمز ہوں گے ہیں یہ دونوں پلانکٹونز ہوں سے ہیں یہ بیسیکل کیا ہے مایکرو نیزمز ہیں تو جو فوٹو سنتھائٹک ہیں وہ فائٹو پلانکٹونز میں آئیں گے پلانٹ لائک بہیور ہے ان کا اور جو زو پلانکٹونز ہیں یہ انیمل لائک ہیں تو یہ نون فوٹو سنتھائٹک ہوتے ہیں اور آپ کی بک میں ان کے میننگ بھی دیئے ہیں گریگ کے اندر فائٹو پلانکٹون کہتے ہیں ڈریفٹنگ پلانٹ کو مطلب جو ہم ڈریفٹ کر رہے ہوتے ہیں موو کر رہے ہوتے ہیں صحیح جو زوو پلانکٹونز ہیں یہ ڈریفٹنگ اینیملز ہیں چھوٹ چھوٹے اینیملز ہوتے ہیں جانور ہوتے ہیں جس میں یونی سیلورر ہوتے ہیں اور وہ موو کر رہے تھے اس میں پیریشمیشیا مامویبا وغیرہ یہ موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ادھر بھی آپ کو اینیملز کی ڈیورسٹی بھی ملے گی کیونکہ یہاں پہ آپ کو انسیکٹس لاروے اس طرح کے سنیلز فلیٹ وارمز ہائیڈرہ وغیرہ اور ورٹی بیٹس میں بھی جس میں فراغز وغیرہ ہیں سنیکس اور ٹرٹلز وغیرہ اسی ریجن کے در ملیں گے ٹھیک ہے تو مطلب ایٹ آلسو کنٹینز اینیملز ٹھیک ہے جس کے اندر ٹرٹل ہے ٹھیک ہے ٹرٹل کے علاوہ ابھی ہم نے فراغ کی اگزیمپل لیف ہائیڈرا ہے فلیٹ وارمز سنیلز وغیرہ اس سارے جنسے اینیملز بھی ہمیں پائے جائیں گے تو پلانٹس بھی ہیں پلانکٹونز بھی ہیں اور اینیملز بھی ہیں سب سے زیادہ جو سی ڈائیورسٹی ہے وہ اسی ایڈیا میں پائے جائے گی جو کہ لیٹورل زون ہے یہاں پہ سن لائٹ کافی موجود ہوتی ہے ٹھیک ہے اور دوسرا اس کا شیلو مدب کم گہرا ہوتا ہے یہ اور یہاں پہ مدب کہلیں کہ کنزیومر پرڈیوسر کا اچھا ریلیشنشپ ہوتا ہے جو جو ہم نیچے جائیں گے جس میں لیمنیٹک زون ہے تو وہ آہستہ سے وہاں پہ لائٹ کی کم ہی ہوتی جائے گی اور پھر وہاں پہ پرڈیوسرز ختم ہوگے پرڈیوسرز ختم ہوگے دوسری لائف جو کنزیومرز کی لائف وہاں بھی ڈسٹرپ ہونا شروع ہو جائے گی آگے ہم اب لیمنیٹک زون میں چلتے ہیں تو جو لیمنیٹک زون ہے یہ مدب اس کے اندر دو اگر ہم پارٹ کر لیں ایک اوپر والا حصہ ہے اگر ہم جسے یہ اوپر والا لیمنیٹک کر لیتے ہیں اور ایک یہ نیچے والا ہے ایک اوپر لیمنیٹک زون کر دیتے ہیں اور ایک لور لیمنیٹک زون کر دیتے ہیں تو جو اوپر لیمنیٹک زون ہے یہاں پہ آپ کو فائٹو پلیکٹونز ملیں گے فائٹو پلیکٹونز مدب جو ڈرفٹنگ پلانٹس ہیں جو کہ فوٹو سینسز کر رہے ہیں مدب سورج کی روشن کے مدب سے وہ اپنی خوراک بنا سکتے ہیں پرڈیوسرز تو وہ آپ کو اوپر لیمنیٹک زون کے اندر ملیں گے لور لیمنیٹک زون کے اندر آپ کو پھر مدب پرڈیوسرز کم ملیں گے بہت کم سرکمسٹانسز ہوں گے جہاں پہ آپ کو پرڈیوسرز ملیں گے زائے تر یہاں پہ کیا ہوں گی فشز ہوں گی ٹھیک ہے یعنی کلاس ایوز کی جو ہوتی ہیں مدب فشز ساری ہمیں پرائزنٹ ہوں گی اور جو فائٹو پلیکٹونز یہ فشز مدب یہ پرڈیوسرز ہیں تو فشز ان کا کیا ہوں گی کنزیومرز ہوں گی آپ آپ لوگ لازد کے اندر جن سا ہمارے پاس آئے گا جسے ہم کون سا زون کہیں گے بہلا پروفندل زون ٹھیک ہے اس میں لائٹ کی سپلائی نہیں ہوتی مدب انسوفیشنٹ لائٹ ہوتی ہے کہ جہاں پہ فوٹسنسز ہو سکے سی سو کنٹین انسوفیشنٹ لائٹ فار فوٹو سینسیس ٹھیک ہے یعنی یہاں پہ فوٹو سینسیس نہیں ہو سکتے تو اسی سے بات ہے پھر یہاں پہ کوئی پرڈیوسر موجود نہیں ہوگا صرف کنزیومرز ہوتے ہیں یا جسے ہم ترشری کنزیومرز بھی کہتے ہیں مطلب فائٹ او پلانک ٹاؤنز کو جو انسا ہے وہ فیشز نہیں کنزیوم کرے گا فیشز کو جو کنزیوم کرے گا وہ ترشری کنزیومرز اس ریجن کے اندر آتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے اندر بھی یہ مطلب فیشز وغیرہ ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور ڈی کمپوزرز ہوتے ہیں مطلب جو ڈیڈ مٹیلوتر نیچے بیٹھ جاتا ہے تو ان کو ڈی کمپوز کرنے کے لئے یہاں پہ ہمیں ہر پاس کیا موجود ہوں گے ڈی کمپوزرز ہوں گے اور ترشری کنزیومرز ہوں گے یعنی ایسی فیشز ہوں گی جو دوسری فیشز کو کھاتی ہیں صحیح ہے اس میں سینیڈیریانز بھی آتے ہیں اور سینیڈیریانز بھی پوری کلاس ہے ایک انیملز کے جس کے اندر آپ کی سٹار فیش ہے اس کے علاوہ وہ ایک ہوتا ہے اور اس کے اندر کانٹے سے ہوتا ہے مجھے اب اس کا نام نیزہن میں آرہا سینیڈیریانز کی جو کٹیگریز وہ یہاں اس پروفنڈل زون کے اندر موجود ہوتی ہے صحیح ہے اور جو بھی اوپر سے ڈیٹریٹس ہم سے کہتے ہیں جو بھی ڈیڈ مٹیریل ہے اوپر سے جو اورنیزم ڈیڈ ہوں گے اس ایڈیا میں سے وہ نیچے آکے ان کی جو بچی کچی کہلیں کہ انرڈی ہوگی وہ نیچے والے اورنیزم use کریں گے اس پروفنڈل زون کے اندر سینیڈیریٹس ہم سے سینیڈیریٹس ہم سے سینیڈیریٹس ہم سے اور تھرڈ میں پروفنڈل زون ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ایک فریش وارٹر لیک میں آرہے سینیڈیریٹس ہم سے اس میں نہیں ہوتے لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ الڈی ہوگی ٹھیک ہے یہاں پہ کہہ لیں کہ اور کیا ہو سکتا ہے الڈی ہے الڈی فنجائی ہوگی ٹھیک ہے فنجائی ہم پہ موجود ہوگی سنیلز وغیرہ بھی موجود ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ وہ ڈیٹرائٹس پہ فیڈ کر رہے ہوتے ہیں مضیب جو ڈیڈ میٹیل ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لئے بیکٹیریا ہوں گے چیز ہم نے اور بیچ میں study کرنی ہے وہ یہ ہے کہ intervention of man in the aquatic system یہ بہت کہہ لیں کہ آج کل hot topic ہے کہ جو humans ہیں intervention وہ intervene کر رہے ہیں مطلب intervention سے کیا مراد ہے ایسے intervention سے کیا مراد ہے ملا intervention مراد ملتب زبردستی گھسنا ملتب ایک کام ہو رہا ہے اس میں جا کے آپ گھس جاؤ اور اس میں تبدیلی کر دو پھر آپ کی مجھوکی وجہ سے اس میں تبدیلی ہو جائے اسے آپ انٹروین کرنا کہتے ہیں ٹھیک ہے ملتب ٹانگ اڑانا صحیح سو اس جو man ہے ملتب انسان جو ان سے ہے وہ اب اس فریش وارٹر سسٹم میں انٹروین کر رہا ہے ہم نے شروع میں انٹروڈیکشن میں پڑھا تھا کہ ہمارے جو زمین ہیں اس کے اندر 71% وارٹر ہیں اور 71% میں سے صرف 1% ایسا ہے جو فریش وارٹر کا ملتب حصہ ہے ٹھیک ہے جس میں ہمارے ندین آلے تالاب دریاں وغیرہ آ جاتے ہیں اس ون پرسن کے اوپر بھی ہیومنز کا بہت بڑا امپیکٹ ہے ٹھیک ہے جسے ہم کہتے ہیں وارٹر پولوشن جو کہ ملتب کافی زوروں سے ہو رہی ہے کہ ہمارے پاس پینے کے لئے پانی نہیں ہے اور اوپر سے ہم ملتب جو پانی موجود ہے ہم اس کو پلوٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں بھوسی وجوہات ہیں ٹھیک ہے جس میں سے ہم کچھ اگزیمپلز بڑھیں گے ٹھیک ہے لیکک یہ ایک چھوٹی سی پکچر بھی ہے لیککہ ہیومنز زون سے ہیں وہ اس کو جو ارتھ ہے اس کو وہ پلوٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہم دیکھائے ہم دیکھتے ہیں وارٹر پولوشن کین کین ریزل سے کاز ہوتی ہے تو سب سے پہلے تو یہ ہو گیا کہ ہم جو آہ کہہ لیں کہ فصلوں کو آہ خاد دیتے ہیں ٹھیک ہے اس میں فاسپیٹ ہیں فاسپیٹس نائٹرائٹس موجود ہوتے ہیں مثال کیلچم فاسپیٹ ہوتا ہے کیلچم نائٹرائٹ آمونیا خاد ہوتی جس پہاں نائٹرائٹ چلو آمونیا تو ہم کنزیڈر نہیں کرتے یا کر لیتے ہیں تو آمونیا کی جو کھادے ہوتی ہیں جسے آپ فرٹلائزرز کہتے ہو اس کا بہت بڑا اور برا امپیکٹ ہے ہمارے فریش وارٹلی سسٹم کے پر کس طرح کہ فارجزمپل آپ کسی بھی کھید میں کھاد ڈالتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد بارش ہوتی ہے تو یہی جو مطلب کیمیکلز ہیں بسیکلی فرٹلائزر کیمیکلز ہوتے ہیں تو یہ کیمیکلز ہوتے ہیں وہ فریش وارٹلی کے نظر انٹر ہو جائیں گے اور وہاں کی جو لائف ہے اس کو ڈسٹرب کریں گے سو فرٹلائزرز کا بہت بڑا رول ہے اس کے علاوہ پھر ہماری ایسیڈ رین ایسیڈ رین سے کیا ملاتا ہے کہ جو بھی پولیوٹڈ ایریا جساں جو سٹیز کا ایریا ہوتا ہے وہاں پہ بہت زیادہ کہہ لیں کہ آٹوموبائلز یعنی یہ جو گاڑیاں بغیرہ ہیں یہ موجود ہوتی ہیں ویہیکلز جسے ہم کہتے ہیں تو ان ویہیکلز میں سے دھوہ نکلتا ہے اور دھوہیں کے وجہ سے دھوہ ہمارے ایٹموسفریکن جب رین ہوتی ہے تو اس کے ساتھ یہی کیمکلز مکس ہو کے ایسیڈ کی شکل میں اگر کاربن ڈیکسائیڈ ہے تو کاربونک ایسیڈ بنا لے گا اگر نیٹروجن ڈیکسائیڈ ہے تو وہ نیٹرک ایسیڈ بنا لے گا تو ایسیڈ رین جو انسی ہے وہ پھر اگین ہمارے فریش وارٹر میں انٹر ہوگی فریش وارٹر میں انٹر ہوگی تو وہاں پہ وہ وارٹر پلوشن کاز کرے گی ایک ریزن یہ بھی ہے اس کے علاوہ ہمارے جو انڈسٹریز ہیں یہ بہت بورا اور گہرا ایمپیکٹ ڈال لیں کہ ہمارے جو انڈسٹریز پاکستان کی بات کریں تو زیادہ جو انڈسٹریز وہ دریائے سندھ پہ لگائی گئی ہیں ٹھیک ہے اور اس کا جتنا بھی ویس مٹریلہ وہ سارا دریائے سندھ میں جا رہا ہے ٹھیک ہے اور اب وہاں پہ جتنی بھی ایکوائٹک لائف ہے وہ ڈسٹرپ ہونا شروع ہو جائے اور انڈسٹریز میں میں اگر آپ کو انڈسٹریز ریور کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور اس میں آپ انڈسٹ ڈالفن کی ایگزمپل بھی دیکھ سکتے ہیں کہ انڈسٹ ڈالفن ایسی ڈالفن ہے جس کی مدد آنکھوں کے سامنے جھلی سی ہوتی کہ وہ دیکھ نہیں پاتی ٹھیک ہے ہی کین آٹ سی بلائنڈ ڈالفن بھی اسے کہا جاتا ہے تو آہ وہ ڈالفن جو ان سے آہستہ آستہ ان کی نمبروں میں کم ہی آتی جا رہی ہے وجہ یہی ہے کہ وہ مدد آہ واتر پولوشن اس کے پیچھے اب وہ آہستہ آستہ انڈیجرز سپیشیز میں کاؤنٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہمارا جو ڈومیسٹک ویسٹ ہے ڈومیسٹک ویسٹ بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے کہ مدد ہم چیزوں کا استعمال کم ان کا زیادہ زیادہ کرتے ہیں ہماری کچن کے جو صورتحال ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم برطند ہوتے ہیں سابون بہت زیادہ استعمال کریں وہ سابون اندر جا کے مدد ہم تو دھوکے سائیڈ پہ بیٹھ جاتے ہیں لیکن وہ جو سابون ہے یا جو وہ کہلیں کہ مدد جو بھی کمپاؤنڈ ہے وہ آہستہ ہمارے فریش وارٹر سسٹم میں انٹر ہوگا پھر وہاں پہ جو لائف ہوگی ان کو ڈسٹرگ کرے گا ٹھیک ہے یہ بہت پورا امپیکٹ ہے کہ ہمارے ڈومیسٹک ویسٹ بھی کافی زیادہ ہے جو کہ مدد ایکویٹک ایکو سسٹم کو ڈسٹرائے کر رہے ہیں آل موسٹ ڈسٹرائے کر رہے ہیں آہ سو یہ آج کے مدد ایکزیمپلز ہوگی وارٹر پروشن ہم نے کس کس پیسپک پڑھا ہے بھلا یہ ایکویٹک ایکو سسٹم جس میں فریش وارٹر میں ہم کہہ سکتے ہیں ایکویٹک ایکو سسٹم کو جو ڈسٹرپ کر رہے ہیں ایکو سسٹم صحیح اب ہم نیکس لیکچر کے اندر تیریسٹرال اور لیتھوسفیرک ایکو سسٹم کے بارے میں بات کریں گے موسیقی 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 موسیقی